صدرِ گرامِ قدر اور معزز سامائین آج میں جائے اپنی آدمی اپنی تقریر کا آغاز مولانا نصر اللہ خان کے دو شیروں سے کروں گی عشق و آزادی بہار عزیزت کا سامان ہے عشق و آزادی بہار عزیزت کا سامان ہے عشق میری جہاں آباد عزادی میرا ایمان ہے عشق پہ کر دوں فدا میں ساری اپنی زندگی عشق پہ کر دوں فدا میں ساری اپنی زندگی لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے معزز سامائین آج جس موضوع پہ لگ کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے معزز سامائین آج ہم جشن ازادی منا رہے ہیں آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں ہمارے بدن کا روہ روہ مسرور ہے کیوں نہ ہو ازادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور ازادی کی ایک سانس ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ ازادی یہ سکون یہ چاشنی ہمارے ملک پاکستان سے ہے بغیر اس کے کیا ممکن تھی میری شناخت میری بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری میرا ملک میرے شجرائے نصب کیتے رہاں میرا ملک میرے شجرائے نصب کیتے رہاں ایک اور شئر ارس کرنا چاہوں گی میرے محبوب وطن تجھ پہ ہو جو نسار جا میری میرے محبوب وطن جو ہو تجھ پہ جا نسار میری میں یہ سمجھوں گی ٹھیک آنے لگا سرمایہ ایتن میں موزد سامائن یہ وطن ہمیں ہمیں یوں ہی حاصل نہیں ہوا شہیدوں کی آزاز شہیدوں کی آرزوں کی تمنہ شہیدوں کی آرزوں کی صبح صادق تلو ہوئی قائد اعظم کی قائد اعظم کی تمنہوں کا ظہور ہوا جسے دیکھ کر وہ ایک بات پکار اٹھی عام خوریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے عام خوریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ اے مسلمان آج تو خواب کی تعبیر دیکھ لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہمارے ہمارے سر ندامت کی وجہ سے رکھ جھک گئے کیا یہ دیکھ کر کے جو وطن پاکستان لا ای رہا اللہ کی بنیاد پر بنا آن ماضی کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے اس کے جگہ لوٹ کسوٹ خود نوازی قربہ پروری اور کرپشن نے لے لی ہے کیا یہ مسلمانی ہے کیا یہی پاکستان ہے ملی نہیں یہ ارز پاکستان تحفے میں ملی نہیں یہ ارز پاکستان تحفے میں جلاکھوں دیب بجے تو یہ چراغ جلا یہ ازادی بہت بڑی طاقت ہے یقیناً ازادی بلبل میں شام کی اداعیں پیدا کرتی ہے معمولوں کو شہبازوں سے لڑاتی ہے انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے وطن کی ازادی کے لیے اپنے اپنے وطن کی حفاظت کریں اور دشمن سے لڑیں اگر کوئی اس مل کی طرف ملی آنکھ سے دیکھیں تو اس کی آنکھیں نوچ لیں چلیں آئیں ایڈ کریں کہ ازادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے ازادی کی کبھی شام نہیں ہونے دیں گے شہیدوں کی قربانی بدنام نہیں ہونے دیں گے بچی ہو جو ایک بوند بھی گرم لہو کی تب تب پاکستان کی آنچل نیلام نہیں ہونے دیں گے اس بات سے اختتام کرنا چاہوں گی نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کے تم سے کہہ دے وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو وطن ہی اپنا ہمیں تھما دو اٹھو اور اٹھ کے بتا دو ان کو اٹھو اور اٹھ کے بتا دو ان کو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے نہ ہم میں کوئی سنم کا دا ہے نہ ہم میں کوئی سنم کا دا ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو ہے ایک طاقت تمہارے سر پہ ہے ایک طاقت تمہارے سر پہ قدم قدم پہ جو ساتھ دے گی اگر گرے تو سنبھال لے گی میرے وطن کے اداس لوگو میرے وطن کے اداس لوگو اٹھو چلو اور بطن سنبھالو سلام پاکستان چودہ انگست مبارک